عمران صاحب کی سپیچس لگتا ہے ایسے ہیں کہ جیسے کہ وہ شکوہ کرتے ہیں نیوٹرل سے کہ یہ مجرم کیوں بن گئے پرائم منسٹر تو ان کا تو سر کوئی رول نہیں ہے مطلب یہ تاثر غلط آتا ہے میڈیا پہ یا میں غلط تاثر لے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ریجیم چینج سے پہلے بھی یہ کہا کہ جی میں جا کے ان سے ملا میں نے کہا ہے میرے خلاف سادش ہو رہی ہے اور یہ لوگ آ رہے ہیں یہ کرپٹ لوگ ہیں تو جب آپ جا کے آرمی چیف سے بات کریں گے تو آپ کیا ہوں کیا کہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کو آپ درخواست کر رہے ہیں یا ان کو انفرمیشن دے رہے ہیں آپ ان سے کیا اسپیک کر رہے ہیں جب آپ آئیڈیل سوسائیٹی کی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ جس پہ میں آپ سے اگری کر رہا ہوں کہ وہاں ایک ملزے پرائم میسٹر نہیں ہونا چاہیے تو ایک اسی آئیڈیل سوسائیٹی کی یارٹ سکھ پہ آرمی چیف کا بھی کوئی رول نہیں ہے آپ مجھورے کریں اسے سمجھ یہ آپ کی بال بلکل سمجھ میں آگئی اب ذرا سنیں عمران خان کا بیانیاں کیا ہے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ سازش ہو رہی ہے اس کے بعد برائے راست ایبیڈنس سامنے آ جاتا ہے مراسلے کی صورت کے اندر قومی سلامتی کمیٹی بھی دیکھ لیتی ہے اور وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ جی بالکل واضح بیرونی مداخلت ہو رہی ہے عمران خان صاحب کا ماننا یہ ہے کہ سازش بھی ہو رہی ہے اور سازش ہوئی تو پھر مداخلت ہوئی لیکن کچھ لوگ قومی سلامتی کمیٹی میں یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ مداخلت تو نظر آ رہی ہے لیکن سازش نہیں ہے لیکن وزیراعظم کو نظر آ رہا ہے تو وزیراعظم کے پاس جو سیکیورٹی اپیرٹس ہے جو انٹیلیجنس اپیرٹس ہے جس کے ذریعے وہ کوئی بھی اگر سازش ہو رہی ہے اس کو بینکاب کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر سے ایک ایجنسی جو ہے وہ ایک قوضائے آپ اس کو کہہ لیں ملٹری ایجنسی بھی ہے آئی ایس آئی ہے رپورٹ تو وہ چیف پرائم میسٹر کو کر دی ہے تو اس لیے پرائم میسٹر کے ذہن کے اندر اگر باکستان کے خلاف وہ سمجھتے ہیں سازش ہو رہی ہے تو میرے خیال میں ان کا تو ان کا بنتا ہے کہ یہ جو ملٹری کے ہیڈ ہیں ان سے بولیں کہ جی آپ بھی دیکھیں اس کو سازش کے اندر اور آپ اس کے اوپر جو بھی معلومات ہیں وہ پتا کریں میرے خیال میں اس میں پوچھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے بلکل اسد عمر صاحب کوئی حرج نہیں ہے اور پرائم میسٹر نے پوچھا بھی اور قومی سلامتی کمیٹی میں مامنا اٹھایا بھی میں عمران خان صاحب بھی بات کر رہا ہوں لیکن جب آئی ایس آئی جو کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آبیسلی نہ پی ٹی آئی کے پاس نہ کسی میڈیا ونگ کے پاس نہ کسی پلٹیکل پارٹی کے پاس کوئی ایسا انویسٹیگیٹیو سیل ہے جو یہ ثابت کر سکے یا ڈیسپروو کر سکے کہ سازش اس بڑے لیول پہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جس میں کروڑوں ڈالرز آئے ہیں جس میں آپوزیشن بکی ہے جس میں رجیم چینج ہوا ہے امریکہ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے تو جب آپ خود بھی یہ مان رہے ہیں کہ وہ آئی ایس آئی ہی کرتی ہے تو جب آرمی چیف کو بھی کہا گیا قومی سلامتی کمیٹی نے بھی اس کے اوپر بات کی انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایس آئی نے انویسٹیگیٹ کیا اور ایسی کچھ سازش دی ہوئی لیکن آپ جب ایڈامنٹ ہے اس بات پہ کہ نہیں امران صاحب کے دل میں یا دماغ میں یہ بات ہے کہ سازش ہوئی ہے جبکہ قومی سلامتی کے وہ ادارے جن کو آپ خود کہہ رہے ہیں جن کا کام ہی ان کا یہی ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنا وہ یہ کہہ رہے ہیں بابانگ دول کے سازش نہیں ہوئی تو پھر آپ کے بیانی سے امپریشن جا جاتا ہے کہ سازش ہوئی امریکہ کی طرف سے اس میں نہ صرف اپوزیشن تو بکی بھی تھی لیکن ملک کے قومی سلامتی کے دارے بھی ساتھ ملے ہوئے تھے امریکہ کے اور یہ بہت خوفنات بیانی ہیں یہ تو آپ اس سے اختراہ کر رہے ہیں لیکن ذرا سا اس کی اوپر آجا نا دیکھیں کیا وہاں پر یہ کہا انہوں نے بلکل کہا انہوں نے کیا ہمارے سامنے کوئی انویسٹیگیشن ریپورٹ رکھی گئی نہیں رکھی گئی جب تک میرے سامنے کوئی انویسٹیگیشن ریپورٹ نہیں ہوگی جس پہ میں کوئی چھ سوال پوچھ سکوں اور اس کے بعد میں کسی نتیجے پہ پہنچ سکوں تو میں تو یہی کہوں گا نا کہ تحقیقات کی ضرورت ہے اور اچھی بات یہ ہوئی ہے اس سارے بیانی کے لئے کہ یہ سارا بیانی اگر ہم پہلے دن سے اس کو مضبط انداز سے ڈیل کر دیتے تو شاید یہاں تک بات نہ پہنچتی مطالبہ کیا کرتا ہے مطالبہ عمران خان یہ تو نہیں کرتے فانسی دے تو لوگوں کو وہ تو کہہ رہے تھے تحقیقات کرا دو انہوں نے کیابنٹ میٹنگ کے اندر یہی کہا وہاں سے جیوڈیشن کمیشن کی بات آئی پھر سپیکر اور دی نیشنل اسیمبلی نے خط لکھا چیف جسٹ سپریم کورٹ کو پھر صدر پاکستان نے خط لکھا چیف جسٹ سپریم کورٹ کو اور اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ آخری بیان جو آیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے اگر تحقیقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ہم پوری معابنت کرے گے میرے خیال میں اب ہم اس کے مضبط حل کی طرف جا رہے ہیں اس معاملے کے تحقیقات ہوں گی رپورٹ جو بھی ہیں وہ سامنے آئیں گی جو جو سوال اٹھائے گئے ان سوال کے یا تسلیبہ جواب ہوں گے یا نہیں ہوں گے قوم کے سامنے آ جائے گی یہی تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ساری قوم کے سامنے آ جائے اپن ہیرے کو جیس پہ دو باتیں ہیں جس کا میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ایکسپلین کریں آپ نے کہا کہ اگر یہ رپورٹ آگے اور شواہد نہیں آپ کے سامنے آئیں گے تو پرائیم اسٹر تو یہ کہے گا کہ تحقیقات ہونی چاہیے when he was the prime minister اور ان کی فرس قومی سلامتی کمیٹی کے اندر آئی ایس آئی نے services chiefs نے یہ کہا کہ جی کوئی سادش نہیں ہوئی لیکن پرائیم اسٹر بقول آپ کے سمجھتے تھے کہ تحقیقات ہونی چاہیے being a prime minister انہوں نے کیوں نہیں order جاری کیا آئی ایس آئی کو کہ آپ اس کی تحقیقات کریں دیکھیں آئی ایس آئی کے ذریعے ہم صرف تحقیقات نہیں کرانا چاہتے وہ تو executive agency ہے اوپر prime minister بیٹھا ہوا ہے تو کون یقین کرے گا وہ اگر investigation یہ ثابت کر دے سن لے نا میری بات تو سن لیں اگر وہ ساری تحقیقات جو ہیں وہ آئی ایس آئی سے کروائیں اور آئی ایس آئی کی reward سے یہ ثابت ہو جائے کہ نواز شریف اور امریکہ اور اسرائیل یہ مل کے سادش کر رہے تھے تو سب لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو انہوں نے خود بنا لی اس لیے prime minister نے یہ کہا کہ ایک judicial commission بنائے جائے judicial commission intelligence bureau سے بھی information مانگ سکتا ہے وہ ایک ادارہ ہے انصاف کا سب سے بڑا ادارہ پاکستان کے اندر انصاف کا اور وہاں پر اگر یہ کام ہوگا تو اس کے اوپر کوئی impartiality کی بھی سوال نہیں اٹھائے جائے گا اور لوگوں کو اس کا جو جواب نکلے گا اس کے اوپر اعتماد ہوگا میرے خیال میں تو یہ بڑی اچھی تجویز تھی وزیراعظم کی سر جیسے کہ prime minister کے مطلق یہ expected تھا کہ وہ order جاری کرے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی آئی بی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے وہ controversial ہو جائے تھا اس لیے انہوں نے وہ جاری نہیں کیا اس پہلی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں تو judicial commission جو آپ بنائیں گے تو اس میں دو سوال آتا ہے پہلا سوال تو یہ ہے اسد صاحب کہ وہ judicial commission جو ہے وہ ڈی جی آئی بی کے علاوہ اور آپ کی خیال میں کس سے انویسٹیشن کروا سکتا ہے یہی دو ایجنسی ہیں کیونکہ یہی پاکستان کی یہ ایم آئی ہو سکتی ہے یہی پاکستان کی جو ہے وہ intelligence اور security کی محافظ ہے external اور internally تو آپ انہی سے کروائیں گے تو تب controversial نہیں ہوتا نہیں سیر دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ وہ judicial forum کے تھوڑ ہو رہا ہے ان کے purview کے تھوڑ executive کا اس کے پر control نہیں ہے حکومت کا اس کے پر control نہیں ہے تو ایک تو وہ بہت بڑا فرق کیا جاتا دوسری بات یہ کہ صرف investigation agencies کے پاس معلومات نہیں ہوتی ہیں وہ تو پھر کوئی شہری جو ہے اس کے پاس ہو سکتی ہیں کوئی صحافی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کامران شاید کے پاس کوئی اس کے بارے میں معلومات ہوں جو اس سوال کے جواب تک پہنچنے کے اندر مددگار ثابت ہو جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا ایک نکتہ نظر ہوگا وہ تو جس وقت یہ commission کرتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے مختلف لوگوں کو بلائے جاتا ہے ان کا اپنا نکتہ نظر ہوتا ہے مختلف پارٹیاں اس کو جوئنگ کر لیتی ہیں مسلم لیگ نون اس کے اندر اپنا ایک نکتہ نظر لے کے آئے گی پی ٹی آئی ایک نکتہ نظر لے کے آئے گی پیپلز پارٹی ایک نکتہ نظر لے کے آئے گی تو وہ صرف اگر investigation agency کی report ہی ہتمی ہو تو کبھی بھی judicial commission منانے کی ضرورت نواز شریف کے وقت میں کیوں بنا تھا judicial commission investigation agency کی report ہوتی تو اس پر فیصلہ ہو جاتا نہیں وہ report آتی ہے وہ ججز کے سامنے آتی ہے ججز اس کو دیکھتے ہیں اور لوگوں سے سوالات پوچھتے اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں لیکن ستنبر صاحب یہ تو آپ صحیح فرمارے ہیں کہ judicial commission جو ہے وہ اگر فیصلہ کر دے اس میں تو کوئی اس سے اچھی بات ہی ہو سکتی ہے دی جی آئی اس پی آنے یہ بھی کہا کہ فوج کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یہ تو judicial commission فیصلہ کرے گا آپ کہہ رہے ہیں اس کے سامنے شواہد آئیں گے investigation ہوگی کوئی صحافی دے دے گا کوئی آئی اس آئی دے دے گی کوئی آئی بی دے دے گا تو اس کے بعد وہ فیصلہ ہوگا لیکن آپ تو پہلی فیصلہ کر بیٹھے لیں کہ سادش ہوئی ہے تو اس کا پرمزز جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ وہ آپ کے پاس کیا ایسا ایویڈنس ہے جو services چیرز بھی آپ کی بات نہیں مانے آپ کے بیانی ہے کہ ڈی جی آئی اس آئی بھی نہیں مانے investigate کر لے کے بعد یہ نہیں کہ عمران خان صاحب سے کوئی بغستی ہے کوئی سیاسی ان کا تو آپس بہتوں کے ماتحہت ہیں تو وہ نہیں مانے پہلی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں دوسری میں نہیں مانے مداخلت مانے سادش نہیں مانے لیکن آپ کے پاس کیا ایسا ایویڈنس ہے عمران خان صاحب کے پاس جو آپ ابھی سے شورڈ ہیں کہ جی سادش ہوئی ہے بیرونی سادش ہوئی ہے آپوزیشن بکی ہے پیسے لگے ہیں اور اس میں ادارے بھی خاموش بڑے بیٹھے رہے ہیں وہ ایویڈنس تو آپ کے پاس ہوگا جو آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی جیوڈیشن کمیشن انویسٹیگیٹ کرے ہمیں تو اس بارے میں پتا نہیں ہے لیکن آپ کو تو پتا ہے تو وہ ایویڈنس کا ہے جس کی بیس پر آپ کو پتا ہے کہ سادش ہوئی ہے اچھا پہلی بات تو میں آپ کی یہ تصریح کر دوں آپ نے دوسری دفعہ یہ کہا ہے کہ تمام سرویسز چیفز نے کہا تھا ایسا نہیں ہے یہ میں پہلے بھی بول چکا میں بالکل ایک ایک شاہز کا نام لے کے تو نہیں بتاؤں گا لیکن وہاں پر کچھ جو قومی سلامتی کمیٹی بیٹنگ کے اندر باوردی جو صاحب تھے ان کا یہ اپینین واقعی میں تھا کہ یہاں پہ سادش ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن یہ سب نے نہیں کہا تھا پہلی بات تو میں تصریح کر دوں دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میرے ہم تو آپ کے پاس بہت سارا سرکمسنینچل ایویڈنس رکھ چکے ہیں سب سے پہلی تو دیکھی جاتی ہے جو جرم ہوتا ہے اگر آپ نے قتل کا مقدمہ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ لاش کہیں نظر آ رہی ہے تو یہاں لاش تو نظر آ رہی ہے تو پہلا تو سوال کا جواب مل گیا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کہیں کوئی بندوق جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ مراسلے کی صورت میں بندوق بھی نظر آ رہی ہے دعاں بھی اٹھتا وہ نظر آ رہا ہے تو سٹرونگ سرکمسنینچل ایویڈنس جو ہے ملاقاتوں کی کیا تفصیل ہے امریکی سفارت خانہ کس کس سے مل رہا تھا اس کی تفصیل بھی نظر آ رہی ہے ہمارے اپنے لوگ گوائی دے رہے ہیں کہ ہمیں اپروچ کیا جا رہا ہے کروڑوں کی بولی لگ رہی ہے اور پیسہ آفر کیا جا رہا ہے سو بہت سارے شواہد تو ہمارے سامنے ہیں لیکن میرا ان شواہد کو ماننا نہ کافی ہے وہی شواہد جب ایک جوڈشنل کمیشن کے سامنے جائیں گے اور وہ اس کو ان شواہد کو دیکھیں گے اور وہ کہیں گے ہاں یہ ٹھیک ہیں یا یہ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر قوم ایک قوم کا بڑا حصہ جو ہے وہ مانے گی پھر کہ اچھا جی اب یہ جو ہے نا یا یہ ٹھیک کہہ رہے تھے یا یہ غلط کہہ رہے تھے اسد عبر صاحب قتل تو ہوا سیاسی طور پہ یہ آپ سے میں اگری کرتا ہوں لیکن آپ یہ بھی آپ دکھا دیا آپ نے کے باڈی بھی ہے آلہ قتل بھی آپ نے دکھا دیا مراسلہ لیکن آپ یہ ثابت کرنا آپ کو رہ گیا ہے کہ یہ قتل جو ہے یہ شباز شریف یا پی ڈی ایم جو کہہ رہی ہے ہم نے کی ہے پارلیمنٹ کے ثرو وہ صحیح کلیم ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کی سادش کسی اور نے کیا اور کر دیا ہے لیکن سر اس کے اوپر تو چلے ہیں جوڈیشن کمیشن is the best